ایک بڑھا کسان تھا اس کے تین بیٹے تھے تینوں ہی جوان اور ہٹے کٹے تھے پر بھی بہت ہی آلسی تھے پیتا کی کمائے اڑانے میں انہیں بڑا مزا آتا تھا محنت کر کے پیسے کمانا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا ایک دن کسان نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا دیکھو تم لوگوں کے لیے میں نے اپنے کھیت میں ایک چھوٹا موٹا کھجانہ گار رکھا ہے تم لوگ کھیت کو کھوٹ ڈالو اور اس کھجانے کو نکال کر آپ اس میں باندھ لو دوسرے دن بڑے سویرے اس کسان کے تینوں لڑکے کودالیاں لے کر کھیت پر پہنچ گئے اور کھدائی شروع کر دی انہوں نے کھیت کی ایک ایک ان جمین کھوٹ ڈالی پر انہیں کہیں بھی کھجانہ نہیں ملا انت میں نیراش ہو کر وہ اپنے پیتا کے پاس پہنچے انہوں نے کہا پیتا جی ہم نے پورا کھیت کھوٹ ڈالا پر ہمیں کہیں بھی کھجانہ نہیں ملا کسان نے جواب دیا کوئی بات نہیں تم لوگوں نے کھیت کی بہنچتی کھدائی کی ہے اب میرے ساتھ آؤ ہم اس کی بوائی کریں باپ بیٹوں نے مل کر کھوب لگن سے کھیت کی بوائی کی سہیوں سے اس ورش برشاد بھی سمیہ پر اور بہت اچھی ہوئی کھیت میں کھوب پیداوار ہوئی فسل پک جانے پر کھیت کی شوبہ دیکھتے ہی بنتی تھی تینوں بیٹے نے بڑے گروسی اپنے پیتا کو لہ لہاتی فسل دکھائی کسان نے کہا واہ کیا کھوب فسل ہوئی ہے یہی ہے وہ کھجانہ جسے میں تم لوگوں کو سوپنا چاہتا تھا اگر تم لوگ اسی طرح کڑی محنت کرتے رہو گے تو ایسا ہی کھا جانا تمہیں ہر ورش ملتا رہے گا اس کہانی سے ہمیہ سکھا ملتی ہے کہ محنت کا فل ہمیسہ میٹھا رہتا ہے محنت کرنے سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے کمنٹ سکشن میں بتائیے گا کیا کہانی آپ کو کیسے لگی اسی پرکار کی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد